بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیو آج آپ کو اولیاء اکرام اور ہمارا آزمائے ہوا ایک ایسا عمل بتانا چاہتے ہیں جو آپ اگر ستائیس رجب سے پہلے پہلے اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو اس دنیا میں سب سے پہلا انام یہ دیں گے کہ اس کی روزی اتنی کشادہ ہو جائے گی کہ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا دوسرا اللہ پاک یہ انام اتا کریں گے کہ اس کے اولاد کو اس کا فرما بردار کر دیں گے اور اس کو دنیا اور آفت کی ہر پریشانی سے وہ اس کی حفاظت فرما دیں گے ابھی کتنا بڑا انام ہے جو اس رب کریم کا اپنے بندے پر برستا ہے مگر بدقسمت انسان ہی ہوگا جو اس موقع سے فائدہ نہ حاصل کر سکے گا آئے روز ہر ویڈیو کے کمنٹس سیکشن میں ہمیں بے شمار کمنٹس محصول ہوتے ہیں کہ اسلامیک ٹیچر ہمارے گھر کے حالات بہت غراب ہو چکے ہیں گھر میں بہت بے روزگاری ہے بہت سارے بھائی نوکری کی وجہ سے بھی پریشان رہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں مگر ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہمیں کوئی ایسا وظیفہ پڑھنے کو دیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں ہماری تنگ دستی ختم ہو جائے گھر سے بے روزگاری کا خاتم ہو جائے ایسے میری تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے جو تنگ دستی کا شکار ہیں وہ ماہ رجب کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے حضور اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے روزی کی کشادگی مانگیں وہ رب کریم آپ کے رزق کو کشادہ کر دے گا کیونکہ ماہ رجب بہت ہی فضیلتوں والا اور بہت برکتوں والا مہینہ ہے اس میں بے شمار لوگوں کی دعائیں کسرت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں اس ماہ میں کچھ عامال ایسے بھی ہیں کہ جن کو کرنے سے اللہ پاک بے شمار انعامات سے نواز دیتے ہیں اور انعامال میں سے ایک عمل جو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ عمل کرنے سے اللہ پاک غیبی رزق عطا فرماتے ہیں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں جہاں سے رزق کا کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو انسان مایوسی اور ناومیدی کی انتہائی گہرائی میں گرا ہوا ہو ایسے شخص پر سے پریشانی دور ہو جاتی ہے اس شخص کے دسترخان نہائیتی وسیع ہو جاتا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے نسلوں کے لئے رزق اور برکتوں کا سامان ہو جاتا ہے اس عمل سے اللہ نسلوں کو فاقوں سے محفوظ رکھے گا عمل یہ ہے کہ آپ نے رجب کے جو دن گزر گئے ہیں ان کے علاوہ ستائیس رجب کی شام تک روزانہ کھانا کھاتے وقت تین بار سورہ قریش پڑھ کر کھانا کھائیں علماء اکرام نے اس عمل کے بارے میں لکھا ہے کہ عمل کرنے سے اللہ دسترخان کو کبھی نہیں سمیٹے گا صدا وسی رہے گا تین بار پڑھنے سے اللہ نسلوں کو فاقوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ اب کون کون سے بہن بھائی آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اس عمل کو ستائیس رجب تک ضرور جاری رکھیں گے بہت خوش نصیب ہوگا جو اس عمل کو کرے گا اس عمل کے کرنے کے بہت فوائد ہیں اور بہت ہی زیادہ واقعات ہیں جنہوں نے اس عمل کو جاری رکھا تو اللہ پاک نے ان کے گھر کے حالات ہی بدل ڈالے انہی واقعات میں سے ایک بھائی کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کا ایمان وظیفے پر اور بھی زیادہ پختہ ہو سکے کئی سال پہلے میں مالی طور پر بڑا تنگ دستی کا شکار تھا کرزداروں نے الگ پریشان کیا ہوا تھا زندگی سے سکون اتمنان رخصت ہو چکا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہے تھی کہ کیا کروں اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ ایک دن میں موٹر سائیکل پر کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بڑی عمر کے بزرگ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکا اور کہنے لگے بیٹا آج جمعہ کا دن ہے مجھے نماز میں دیر ہو رہی ہے آپ مہربانی فرما کر مجھے مسجد کے قریب چھوڑتے ہیں میں نے انہوں نے پیچھے بٹھا لیا اور قریبی مسجد کے قریب انہیں اتارا انہوں نے نیچے اتر کر مجھے بازوں سے پکڑا اور فرمایا کہ آپ بھی نماز پڑھ لیں میں شرم کی وجہ سے موٹر سائیکل کو سائیڈ میں لگا کر ان کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گیا اور وضو کرنے لگا وضو کے دوران شیطان مجھے ورگلا رہا تھا اور میرا قطعی نماز پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا میں سوچ رہا تھا کہ وضو کر کے مسجد سے نکل جاؤں گا میں جیسے ہی وضو کر کے کھڑا ہوا اور باہر کی طرف نکلنے لگا تو اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی ماہ رجب کا مہینہ تھا اور اسی وجہ سے مسجد میں بھی بہت زیادہ رشت لگا ہوا تھا صف لگنے میں جیسے ہی لوگ پیجی ساگے بڑھے میں بھی اس لیلے میں بہ کر ایک صف میں لگ گیا اور نماز میں شامل ہو گیا گویا کہ میں نے زبردستی نماز پڑھی باہرحال نماز دعا سفارے ہو کر میں جلدی سے مسجد کے باہر نکلا تو مسجد کی گیٹ پر ایک لڑکا کوئی پرچے تقسیم کر رہا تھا اس نے ایک پرچہ میرے ہاتھ میں بھی تھما دیا میں نے جلدی سے وہ پرچہ لیا توڑ مروڑ کر جیب میں ڈال لیا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اپنے کام پر چلا گیا رات کو میں جب اپنے ٹھکانے پر آیا اور حسب عادت اپنی جیبوں سے سامان نکال کر سیٹ کرنے لگا تو اس میں سے مجھے وہ پرچہ بھی ملا میں نے اسے کھل کر پڑھنا شروع کیا اس پرچے پر ماہ رجب کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے تھے اس میں فضائل کے بعد روزی کا وظیفہ درش تھا اس پر یہ لکھاتا کہ جہاں سے روزی کا کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو انسان مایوسی اور ناومیدی کی انتہائی گہرائی میں گھرا ہوا ہو ایسے شخص پر سے پریشانی دور ہو جاتی ہے تو شخص کا دسترخان نہائیتی وسیح ہو جاتا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے نسلوں کے لئے رزق اور برکت کا سامان ہو جاتا ہے اس عمل سے اللہ نسلوں کو پاکوں سے محفوظ رکھے گا عمل یہ ہے آپ نے رجب کی جو دن گزر گئے ہیں ان کے علاوہ ستائیس رجب کی شام تک روزانہ کھانا کھاتے وقت تین بار سورہ قریش پڑھ کر کھانا کھائے انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ بے شمار نعمت اطاف فرما دیتے ہیں سب سے بڑی نعمت روزی میں برکت کی ہے میں یہ واقعہ پڑھ کر بہت خوش ہوا اور مطمئن ہوا میں نے اس کے بعد نماز پانچ وقت باجماد پڑھنا شروع کی اور ہر کھانے کے بعد سورہ قریش کو پابندی سے پڑھنا شروع کیا اور اللہ سے ہر روز خوشی و خضو کے ساتھ دعا کرتا تھا یا اللہ میری تنگ دستی دور فرما چند ہی مہینوں میں میرا سارا قرض بھی اتر گیا اور میں خوشحال بھی ہو گیا اور اب الحمدللہ اب تک خوشحال ہوں آپ میں سے کوئی بھی یہ عمل کر کے دیکھ لے انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی یہ تو اس بھائی کا کہنا تھا اس عمل کو کرنے کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو اس وقت ٹائم کم ہونے کی وجہ سے بتانا مناسب نہیں آخرم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو ایک بات جو آپ کو بتانا بہت ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ کہ آج ہر بندہ پریشان ہے بے چین ہے اور یوں ہر لمحہ اداس بھی ہے کیوں ہمیں سب سے پہلے خود اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہے غور کیجئے صبح سے شام تک ہم کیا کرتے ہیں چوبیس گھنٹے کیسے گزارتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق اللہ کیسے اور کتنے ادا کرتے ہیں روزی اور روزگار اور دکھاوے میں کیسے ہیں لوگوں سے تعلقات اور رویہ پھر جائزہ لے کہ ہم خود لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں اگر اپنے ضمیر سے پوچھا جائے تو واقعی احساس ہوگا اور ہر لمحہ اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ رب مہربان ہی نہیں ہم پر نیگے بان بھی ہے تو واقعی ہم اپنے آپ کو قصور وار پائیں گے ہم کب اٹھتے ہیں کتنا گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں فجر کی نماز تلاوت اس سے پہلے جاگتے اور جائے نماز پر آنے سے پہلے ہمارا رویہ چھوٹے بڑوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے پیار و محبت سے دعاوں کے ساتھ ایک دوسرے کو جگانے سے لے کر مسجد لے جانے تک یا گھر ہی میں نماز پڑھنے کے بعد دیگر معاملات میں اہل خانے کے ساتھ کیسے تعاون کر کے مثال قائم کرتے ہیں یا اس کا اُلٹ کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ماہ رجب میں ہم پکی توبہ کر کے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ساتھ اس عمل کو بھی جاری رکھیں پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کے حالات کیسے بدل دیتے ہیں پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کرنے تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین